سیدہ فاطمہ کبھی کسی دربار گئی ہی نہیں حضرت سبق سنانے کے لئے غریب نواز کو توجہ کرنا مقدمہ قائم کرنا وہ اپنی گفتوں کا ذمہ دار میں ہوں سیدہ فاطمہ کبھی کسی کے دربار گئی نہیں جو نماز پڑھنے خدا کے دربار میں نہ جائے وہ دنیا مانگنے کے لئے کسی کے دربار میں کیا جا سکتی میرے آقا ستی کے اکبر کی گستاخی کے چکر میں تم سیدہ کو گالی دے رہے ہو ہمارے نزدک فاطمہ کیا ہے نمبر ایک دربار ثابت کرو آج کے بعد تقریر کرنا بند کر دوں گا خط گلامی لکھ دوں گا دربار ثابت کرو دربار دربار ثابت کرو جب دربار پھائی نہیں ستی کا تو دربار میں جانے کا مطلب کیا ہے البتہ یہ یاد رہ سیدہ تیبہ تائرہ حسنین کی امی کبھی دربار نہیں گئی انہیں تو رونے سے فرصت نہیں تھی ان کے تو آسو بھی خشک نہیں ہوئے آسو بھی خشک نہیں ہوئے البتہ سن لے تیرے نزدک فاطمہ وہ ہے جو بار بار دربار جاتی ہے سنیوں کے نزدک فاطمہ وہ ہے جس کا چلنا دیکھا بلکہ ہم سنیوں کا عقیدہ تو یہ ہے اگر ماں خیر ہو تو بیٹا ولی ہوتا ہے اور باپ سالے ہو تو بیٹا ولی ہوتا ہے لیکن بے باپ ابو سالے ہو اور ماں امو الخیر ہو تو پھر بیٹا ولی نہیں ولیوں کا سردار ہوتا ہے جب ولیوں کے سردار کے لیے سالے نہیں ابو سالے چاہیے تو نبیوں کے سردار کے لیے کیسا بابا چھنا گیا ہو عورتیں جب ماں بننے والی ہوتی ہیں انہیں الٹیاں ہوتی ہیں متلیاں ہوتی ہیں جسم سے مقصود قسم کی بدبو آتی ہے لیکن سیدہ آمینہ کہتی ہے بس مجھے تو نہ کوئی بھاریپن نہ کوئی متلی نہ کوئی الٹی نہ کوئی تکلیف نہ کوئی پریشانی بس میں ماں بننے والی ہوں مجھے خبر بھی نہیں ہوئی اتنا تھا کہ جب میں صبح کو اٹھی ہوں اٹھنے کے بعد جیسے میں چلی ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے پیروں کے نیچے مکہ کی سخت کنکریاں موم کی طرح نرم ہوتی ہیں اور اللہ اکبر درخت میری طرف جھٹتے ہیں اور اس سے آباز آتی ہے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اوہ ملاد سے لوگ روکتے کیوں ہے کیونکہ جانتے ہیں جس دن ملاد بیان ہوگا نبی کی امی کا یہ کردار بھی بیان ہوگا کہ جس کے نیچے کنکریاں نام ہوتی ہیں وہ میرے نبی کی پیاری امی جان سجدہ آمینہ کی ذات ہے کنکریاں پیر کے نیچے نرم ہوتی ہیں بکریاں پیچھے پیچھے چلتی ہیں درخت میری طرف جھٹے ہیں آباز آتی ہے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ فرماتی ہے میں پریشان ہو گئی ستارے شام کو میری طرف جھٹنے لگے مجھے لگا مجھ پر کسی نے جادو تو نہیں کیا مجھ پر کسی نے سہر تو نہیں کیا ایسے میں ڈر کے اپنے بستر پہ لیٹ گئی لیٹی تو کچھ سوتی اور جھگنے کے درمیانی کیفیت میں تھی اس کیفیت میں تھی میں اچانک میں نے دیکھا عبد المطلب کی ہمشکل ایک نورانی چہرے والے بزرگائے اور فرمایا بیٹی آمینہ خبرانت 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 تجھ پر کسی نے جادو نہیں کیا ہے تو ماں بننے والی ہے اور تیرے شکم میں نبیوں کا سردان تشریف لایا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو نہ آدم کو بنایا جاتا نہ عبراہیم کو پیدا کیا جاتا رشتے سے کوئی پکارتا ہے بابا سب آقا اور یہ بابا سب آقا سب آقا اور یہ بابا سب کو روکا اوروں کو جیسے پکارتے ہو ایسے نہ پکارنا کوئی بھائیہ بھائیہ نہ کہے کوئی بھانجہ بھدیجہ نہ کہے کوئی مامو چچے کا رشتہ نہ لگائے لیکن کائنات میں اسنین کی امی کو کہا گیا سب آقا کہیں گے تو میں اپنے غریب نواز کے عظیم بارگاہ کے عظیم خادم ہمارے مخدوم غریب نواز کے جتنے خادم ہیں جو غریب نواز کے نقش قدم پر ہے وہ سب ہمارے مخدوم ہیں وہ سب ہمارے مخدوم ہیں اور سبحان اللہ کیا بات ہے ہمارے مہدی میاں کی کہ غریب نواز کی بارگاہ کی جاروب کشی کا کیا حق ادا کیا ہے جو آپ نے وسیعت فرمائی ہے وہ ہم سب اہل سنن کے لیے باعث فقر ہے کہ وہ جنازے میں شریک نہ ہو جو صحابہ اور اہل البیت کا گستاق ہے یہ کیا بڑی بات ہے ہم سب اس پر گواہ ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے فرشتے بھی گواہ ہیں اور اللہ ہمارے ان بزرگوں کو عمر نو عطا فرمائے ان بزرگوں کا سایہ اللہ ہم پہ دراز فرمائے چونکہ مجھے کہا گیا کرسی پہ بیٹھنے کے لیے تو چونکہ حضرت تو علالت کی وجہ سے کرسی پر تھے مگر بہت سارے خدام زمین پر ہے اور ہم لوگ گریب نواز کے خدام زمین پر بیٹھیں اور ہم کرسی پر کیسے بیٹھ سکتے ہیں اس لیے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے ہندوستان میں قادری ہو نقشبندی ہو سہروردی ہو رفائی ہو طبقاتی ہو دسوکی ہو مداری ہو کوئی ہو سب سے پہلے اگر ہندوستان میں پیدا ہوئے تو وہ چشتی ہے اور گریب نواز کے منکر کو سنی کہلانے کا حق ہے ہی نہیں اس لیے کہ اگر مدینہ منورہ کا فیض بھی ملے گا تو وہ گریب نواز کی وفاداری کی بنیاد پر ملے گا نجف اشرف کا فیضان بھی ملے گا تو وہ گریب نواز کی وفاداری کی بنیاد پر ملے گا اگر کربلا سے دل کے تار جڑیں گے تو گریب نواز کی وفاداری کی بنیاد پر اور کوئی بھی سچا قادری اس وقت تک ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ وہ میرے خاجہ کی چوکٹ کا سچا وفادار نہ ہو جائے خاجہ ہند وہ دربارِ عالی تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا یہ محفل بڑی خوبصورت ہے اور یہاں میں کوئی خطاب کرنے نہیں آیا میں تو صرف اپنے گریب نواز کو سبق سنانے کے لیے آیا ہوں بس ان کی نظر مجھ پر پڑ جائے ان کے نانا کا ذکر ان کی چوکٹ پر کرنے کے لیے آیا ہوں اور اپنا حالِ دل سنانے کے لیے آیا ہوں میرے بھائیوں بزرگوں کے سامنے استادوں کے سامنے خطاب نہیں ہوتا تو گریب نواز کے سامنے کس کی اوقاتیں خطاب کرنا یہاں تو ہم صرف سبق سنانے آئے ہیں گریب نواز محر لگا دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی بیڑا پا رہے اور آخرت میں بھی بیڑا پا رہے چونکہ وقت زیادہ ہوا میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا جلدی جلدی چلوں گا آپ نے میلاد کے فضائل پر سید صاحب سے گفتگو سماعت فرمائی حضرت سے صیرت پر گفتگو سماعت کی میلاد 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 ہے کیا اس لئے کہ ہم سنتے ہیں کہ میلاد مناؤ میلاد مناؤ تو میلاد ہے کیا شیخ محقق شیخ ابتلک محدیس دیلوی نے بھی لکھا ہے اگر کسی جگہ میلاد پر دی جائے توجہ فرمائے اگر کسی جگہ میلاد پر دی جائے سال بھر انشاءاللہ وہاں چوری نہیں ہو سکتی وہاں آگ نہیں لگ سکتی وہاں مسیبت اور بربادی نہیں آ سکتی یعنی ایک دن میلاد پڑھا جائے تو سال بھر تک کہ وہ خطہ امن و امان کا گہوارہ بن جائے ایک مرتبہ تاؤن کی وبا پھیلی تھی بزرگوں سے پوچھا گیا تاؤن کی وبا آ گئی ہے اس کا علاج کیا ہے بزرگوں نے کہا گھروں میں ملاد پڑھتے رہو تاؤن کو بھگاتے رہو اللہ اکبر جب تک نبی کا ملاد منایا جاتا رہے گا انشاءاللہ آشکان مصطفیٰ پر کبھی مسیبت نہیں آ سکتی لیکن یہ ملاد کیا ہے اللہ اکبر آئیے آج میں ملاد پڑھنا چاہتا ہوں قریب نواز کی چوکھٹ پر ان کے نانا کا ملاد پڑھنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ بتاؤں لوگ ملاد کے منکر کیوں ہیں سب سے پہلے یہ بتاؤں لوگ ملاد کے منکر کیوں ہیں اللہ اکبر اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر کسی کا ملاد پڑھا ہی نہیں جا سکتا ہر کسی کا ملاد پڑھا ہی نہیں جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے ملاد پڑھنے کے لیے ماں کا کردار پڑھنا پڑھے گا ملاد پڑھنے کے لیے دادا دادی کا کردار پڑھنے پڑھنے کے لیے پردادہ کا کردار پڑھنا پڑے گا اور پھر ملاد کے لیے ولادت کے وقت کیا ہوا تھا یہ بتانا پڑے گا کیونکہ ملاد کہتے ہیں ولادت کے بیان کرنے کو اور کسی کی ولادت بیان نہیں ہو سکتی ارے کوئی کیا بیان کرے گا روتے ہوئے پیدا ہوا گندگی میں پیدا ہوا گلازم میں پیدا ہوا بولو یہ بیان کرے گا پیدا ہوا تو بے ہوش تھا پیدا ہوا تو ناک پہ رہی تھی پیدا ہوا تو گندگی لے کے آیا تھا بولو کسی کا ملاد بیان ہو سکتا ہے ہرگز نہیں لیکن ایک ذات ایسی ہے ہم سب کا آقا ہم سب کا ماوہ ہم سب کا مولا جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کا ملاد پڑھتے جاؤ اور مصیبتوں کو بگاتے جاؤ اللہ اکبر سمانے میں آئے بہت آنے والے کوئی تسایا نہ آنے والے سراجم منیرہ لکا پانے والے جمک تس سے پاتے ہیں سب آنے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اگر ملاد کے معاملے میں نبی کے ماں باپ کا کردار پڑھنا پڑے تو آئیے میں آپ کو بتاؤں جب لوگ ننگے ہو کر کعبے کا تواف کر رہے تھے جب لوگوں کا نام عبدالشمس تھا عبدالعزدہ تھا عبد منات تھا اس دور میں میرے نبی کے ابباجان کو دنیا عبداللہ کہہ کر کے بکار دی تھی نبی کے والد کا کردار پڑھونا اور کیسا عبداللہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے اتنے خوبصورت تھے سرکار عبداللہ کہ جب گلی سے گزرتے تھے تو کماری لڑکیاں انتظار میں کھڑی رہتی تھی عبداللہ گزریں گے تو ایک جھلک دیکھ رہیں گے سیرت حلبیہ کے حوالے سے لوگوں نے لکھا کیا کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کی جوانی کو دیکھ کر دور یوسف یاد آ گیا تھا ہائے 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 یہ اتنے خوبصورت تھے میرے نبی کے ابباجان